سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے تیسری جماعت کے لیے اردو کی سمعی درسی کتاب ستار سبق نمبر پندرہ تندرستی اور غزہ صفحہ نمبر ایک سو اکتیس انسان کے لیے غزہ بہت ضروری ہے انسان غزہ کی خاص چیزیں گےہوں، چاول، چنا، سبزیاں، پھل، انڈا، دودھ، گھی وغیرہ ہیں تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے غزہ کھائے غزائیں ترہ ترہ کی ہوتی ہیں کچھ غزائیں جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں جیسے دودھ، انڈا، پنیر وغیرہ کچھ غزائیں پیڑ پودوں سے حاصل ہوتی ہیں جیسے گےہوں، دال، چنا، مونگ، میوے جیسے بادام، اکھروٹ، مختلف پھل اور سبزیاں وغیرہ پھلوں میں آم، انار، سیب، کیلہ، امرود، خربوزہ، تربوز وغیرہ آم طور پر ملتے ہیں سبزیوں میں مٹر، ترائی، بینگن، گاجر، آلو، شلجم، چکندر، پالک وغیرہ زیادہ تر پکائی جاتی ہیں آدمی کی اصل خوراک اناج ہے، اس سے جسم اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے صفحہ نمبر 132 ساگ اور ترکاریاں بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں، حرارت سے کھانا حضم ہوتا ہے ہری سبزیاں صحت کے لیے بہت مفید ہیں دودھ نہایت امدہ غزہ ہے اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں بچے، جوان، بوڑھے، تندرست اور بیمار سب کے لیے دودھ فائدے مند ہے جو غزہ ہم کھاتے ہیں وہ میدے میں پہنچتی ہے میدے میں پہنچ کر غزہ حضم ہوتی ہے غزہ کا ضروری حصہ خون بن جاتا ہے اور بیکار حصہ خارج ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں ایک بار جتنا خون بنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں ہوتا ہر وقت نیا خون بنتا اور جسم میں دورتا رہتا ہے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی اور صاف غزاؤں کی ضرورت ہے جب غزہ حضم ہو جاتی ہے تو ہم کو بھوک لگتی ہے بھوک اس بات کی پہچان ہے کہ اب میدے کو غزہ چاہیے کھانا ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے زیادہ کھانے سے میدہ بگڑ جاتا ہے اور حازمہ خراب ہو جاتا ہے حازمہ بگڑنے سے انسان سست رہتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے پانی بھی انسان کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر غزہ حضم نہیں ہوتی صفحہ نمبر 133 جب جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کو پیاس لگتی ہے پینے کا پانی ہمیشہ صاف ہونا چاہیے گندہ پانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ تندرستی کے لیے آرام بھی ضروری ہے اس سے جسم راحت پاتا ہے اور انسان ترو تازہ رہتا ہے صفحہ نمبر 134 مشق پڑھئے اور سمجھئے غزہ کھانا خوراک حرارت گرمی مفید فائدہ دینے والا فائدے مند عمدہ بہت اچھا خارج ہونا باہر نکلنا راحت آرام سکون سوچئے اور بتائیے ایک ہمارے لیے غزہ کیوں ضروری ہے دو غزائے کہاں سے حاصل ہوتی ہیں صفحہ نمبر 135 تین انسان کے جسم میں خون کیسے بنتا ہے چار انسان کے لیے پانی کیوں ضروری ہے پانچ انسان کے لیے آرام کیوں ضروری ہے حصہ علف کو حصہ بے سے ملائیے علف غزہ حرارت راحت خارج بیکار بے آرام جو کام کا نہ ہو باہر نکلنا گرمی کھانا خوراک صفحہ نمبر 136 خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھئے دیئے گئے الفاظ ہیں غزاؤ میدے بھوک حازمہ ضرورت ایک جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی اور صاف خالی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے دو غزہ حزم ہو جاتی ہے تو ہم کو خالی جگہ لگتی ہے تین بھوک اس بات کی پہچان ہے کہ اب خالی جگہ کو غزہ چاہیے چار خالی جگہ سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے پانچ اس سے خالی جگہ خراب ہو جاتا ہے نیچے دیئے گئے لفظوں کے آخری حرف کو ہٹا کر نیا لفظ بنائیے مثال پالکی پالک دیئے گئے الفاظ ہیں چالاکی ضرورت بینگنی سبزی تندرستی سفہ نمبر 137 نیچے دی گئی تصویروں کو دیکھئے اور ان پر دو دو جملے لکھئے دی گئی تصویریں ہیں سبزیاں پھولوں کا گلدستہ دود میوے سفہ نمبر 138 دی ہوئے غزائیں جہاں سے حاصل ہوتی ہیں ان کو مناسب خانوں میں لکھئے دی گئی غزاؤں کے نام ہیں دود انڈا مونگ گے ہوں گھی خربوزہ پنیر آم سیب مکھن دیئے گئے خانے ہیں پیڑ پودوں سے جانوروں سے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کی جمع بنائیے جانور سبزی جسم سفہ نمبر 149 پھل انسان کیجئے نیچے دیئے گئے جدول میں پھلوں سبزیوں اور میووں کے نام مکمل کیجئے اور ان کو جدول کے نیچے لکھئے یہاں ایک جدول دیا گیا ہے جس میں کچھ حروف لکھے ہیں دیئے گئے حروف ہیں کاف خالی جگہ لام علف خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ پی خالی جگہ میم خالی جگہ رے بے خالی جگہ دال خالی جگہ میم خالی جگہ علف یہ خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ کاف خالی جگہ خالی جگہ دھا دھا دال خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ خالی جگہ رے میم میم سین خالی جگہ گاف خالی جگہ شین صفحہ نمبر ایک سو چالیس اچھی صحت اور تندرستی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ایک فہرست بنائیے وحیلی خود کبھی وہ کچھ نہ کھائے لیکن آپ کو خوب کھلائے اساتذہ کے لیے ہدایات طلبہ سے تصویروں کی مدد سے غزہ سے متعلق گفتگو کروائی جا سکتی ہے متوازن غزہ پر طلبہ سے گفتگو کر کے ایک پیراغراف لکھوایا جا سکتا ہے ابھی آپ سن رہے تھے تیسری جماعت کی اردو کی سمعی درسی کتاب ستار سمعی ریکارڈیس میاںک کمار نیرمان سہیوگ چیتنا شرما سمعی فنکار سمبول شکیل اور فرحان علی نکوی ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T.N.C.E.R.T نئی دلدی بھارت کے زریعے پیش کی گئی موسیقی